بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی بڑے ہی بہترین اور باکمال انداز میں گزار رہے ہوں گے ہم نے زندگی سے جڑے موضوعات کو ڈسکس کرنا شروع کیا اور پچھلے کچھ پروگرامز میں ہم نے لائف کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس کو جانا دیکھا سمجھا اور میں نے کوشش کی کہ جتنا بھی میرا مہدود علم تھا میں اس علم کی روشنی میں کچھ نتائج آپ کے سامنے رکھوں ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا کہ ایگو کس طرح ہماری پرسنالٹی کو ڈیمولش کرتی ہے اور کس طرح ہم ایگو کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور کیسے کیسے ہم سے لوگ بچھڑتے جاتے ہیں ہمیں لوگ چھوڑتے جاتے ہیں تو اسی سلسلے میں ایک سلسلے کا اضافہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا آج اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا اس موضوع کا نام ہے سیلف ریسپیکٹ عزت نفس ہم نے اس لفظ کو بھی بہت دفعہ سنا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے عزت نفس یہ سیلف ریسپیکٹ جسے انگلیش میں کہا جاتا ہے یہ ہمیں کس طرح انفلوئنس کرتا ہے یہ ہماری لائف کو کس طرح بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے یا ہماری لائف اس حوالے سے کن کن مراحل سے گزرتی ہے آج اس پروگرام کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے یہ جو سیلف ریسپیکٹ ہے یہ دو لفظوں سے بنا ایک ہے سیلف اور دوسر ہے ریسپیکٹ پہلے ہم جانیں گے سیلف ہے کیا ہم کیا ان سے میننگز لیتے ہیں سیلف کا مطلب ہوتا ہے فرد باہد میں ہمارا جو اپنے بارے میں ایمیج بنتا ہے ہمارا جو اپنے بارے میں پرسیپشن بنتا ہے وہ اس کی جو جڑے ہیں اس کی جو روٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے بچون میں پیوست ہوتی ہیں ہم کس طرح کے دیکھتے ہیں ہم good looking ہیں یا نہیں ہمارے اندر کیا کیا qualities ہیں ہمارے کون سے وہ areas ہیں جن میں ہم lag کرتے ہیں ہم کن areas میں لوگوں کو بہت اچھا لگتے ہیں اور وہ کونسی ایریاز ہیں جن کے حوالے سے لوگوں میں ریزرویشنز پائی جاتی ہیں ہمارے والے سے ہوتا دوستو کچھ یوں ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ ٹیگز لگائی جاتے ہیں بچپن سے ہی ہمارے پیرنٹس ہمارے دوست احباب ہمارے ٹیچرز کانشیسلی اور انکانشیسلی بعض دفعہ یہ شعوری سطح پہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ بالکل ہی انکانشیس لیول پہ ہوتا ہے تو ہمیں مختلف جو ٹیگز ہیں ان سے نوازا جاتا ہے انہی ٹیگز کو لے کے ہم جوان ہوتے ہیں اور انہی ٹیگز کے ساتھ بسا اوقات اور بعض اوقات ہم انہی ٹیگز کے ساتھ زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں ہم اپنے بارے میں جو پرسپشن ہے وہ انکانشیسلی اس کا جو ایمج بنتا ہے اپنے بارے میں ہمارا وہ کہیں نہ کہیں ان سارے لوگوں سے ہم پرسیو کرتے ہیں اور یہی لوگ ہماری جو سیلف ایمج ہے اس کو یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ آپ کے اندر کیا یا آپ کس طرح کے دیکھتے ہو سیلف ایمج کس سے مراد یہ نہیں کہ ہماری جو فیزیکل پرسنیلیٹی ہے اس میں وہ بھی ایریاز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے مثال کے طور پر ہم کس طرح بولتے ہیں ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا ہے ہم جو ہے ہمارا جو بات کرنے کا انداز ہے اس میں ہم اپنی باڈی لینگویج کو کس طرح استعمال کرتے ہیں تو یہ سیلف ایمج میں یہ ساری چیزیں اگزیسٹ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں فال کرتی ہیں اور ہم جو پرسپشن جو ہمارا بنتا ہے وہ انکانشیسلی یا کانشیسلی ہم یہ جو پرسیو کرتے ہیں اپنے بارے میں انفرمیشن وہ دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں اگر آپ پیرنٹ ہیں اگر آپ ٹیچر ہیں یا اگر آپ کسی جگہ پہ لائف کے کسی ایریا میں کسی لیڈر کے دور پر رول پلے کر رہے ہیں تو یہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ دین کا حکم بھی ہے کہ لوگوں کو اچھے الکاباد سے نوازیں لوگوں کو اچھے ناموں سے بکاریں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جو جونئرز ہیں ہمارے جو بچے ہیں یا بینگے ٹیچر ہمارے جو بچے جن کی تعداد درجنوں میں ہوتی ہے ان کے اوپر کوئی ٹیگ نہ لگائیں اگر ہم ان کے اوپر ٹیگ لگائیں گے ہم ان کو برے الکاباد سے نوازیں گے تو کہنا تو یہ نہیں چاہیے لیکن آہستہ آہستہ آلٹی میٹلی وہ بچے جو ہیں وہ ڈیٹ بن جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کا ناکانفیڈنس لیول بنتا ہے اور زندگی میں کوئی کسی بڑے کام کو اچھیب نہیں کر سکے بڑے کام سے مراد یہ نہیں کہ ہم نیبل گیٹس بن جانا ہے یا ہم نے آلٹی کا کوئی پروفیشنل اس لیول کا ہم زندگی میں کچھ بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں کچھ لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہی ایک چیز ہے یہ جو سیلف ایمیج ہے یہ سب سے زیادہ ہمارے جو سامنے چیز جو دیوار کھڑی کرتا ہے وہ یہ ایک چیز ہے تو یہ تو ایک چیز تھی سیلف کے حوالے سے کہ کیا کس طرح ہمارا سیلف بنتا ہے اور دوسری چیز رسپیکٹ ہے عزت ہے دوستو اپنے آپ کو لے گے ہم جب تک سیریس نہیں ہوں گے ہم اپنے آپ کو رسپیکٹ نہیں دیں گے ہم اپنے آپ کو کسی جوگہ سمجھیں گے نہیں تو یقین کیجئے ہمیں کوئی بھی کسی کھاتے میں نہیں لکھے گا تو آج کیس پروگرام سے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو چیز ہے یونیکنیس جو انفرادیت ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں جو لوگ ہم سے آگے نکل گئے جنہوں نے کسی نے کسی فیلڈ میں مقام بنایا صرف وہی کچھ زندگی میں کانٹیگوٹ کر سکتے ہیں زندگی میں کچھ بڑا ہوئی کر سکتے ہیں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر بھی ہمارے اندر بھی بہت سی ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو ہمیں دوسروں سے منتاز کرتی ہیں جو ہمیں دوسروں سے جدا کرتی ہیں یہ اللہ پاک نے جو ہمیں کچھ چیزیں ایسی بھی ودیت کی ہوتی ہیں جن کی جو ورث ہے جن کی جو ایمپورٹنس ہے بہت زیادہ ہوتی ہے ہم اس کو بھی کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور انہی لوگوں کی باتوں میں آکے ہم اپنا جو ایمج ہے وہ خراب کیے داتے ہیں تو زندگی میں آپ کو جب بھی موقع ملے اپنی جو اپنے اندر جو وہ کوالٹیز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ میرے اندر جو کوالٹیز ہیں ان سے بہتر ہیں ان کو ضرور پالش کریں اور ان لوگوں میں اٹھا بیٹھا کیجئے جو آپ کی طریف کرتے ہیں جو آپ کے کام کو پوزیٹیو اینگل سے دیکھتے ہیں جو آپ کے کام میں صرف کیڑے نہیں نکالتے critical thinking کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی جو کام ہے اس میں صرف کیڑے ہی نکالنے ہیں ہم نے کسی کام کو negative angle سے دیکھنا ہے critical thinking کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اس میں positive ہے کچھ اس میں medium level کا ہے کچھ اس میں بالکل average level کا ہے اور کچھ اس میں ultimately common man ہے ہم نے کچھ نہ کچھ غلطیاں کرنی ہوتی ہیں life کو life میں اتنے perfect طریقے سے ہم کچھ کام نہیں کر سکتے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی ان qualities کو polish ضرور کریں اور اپنا ایک group بنائیں جن میں بیٹھ کے جو آپ کے اندر جو قدرت نے quality رکھی ہے اس کو جو لوگ discuss کرتے ہیں یا وہ group چاہے اس سے آپ کو earning ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ بات کا مسئلہ ہے اب کم از کم ان لوگوں میں اٹھا بیٹھا کیجئے جن کے interest common ہوں جن کے جو hobbies ہیں وہ کہیں نہ کہیں میاج کرتی ہیں جن کی values میں آج کرتی ہیں تو ultimately جو ہمارا self کا image ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوگا ہم زندگی میں کچھ کچھ نہ کچھ بہتر کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے جو قدرت ہمیں وضیعت کیا ہے اس کو یہ چیز boost کرے گی اس کو یہ چیز بہتر کرے گی اب دیکھتے ہیں کہ مگلتیاں کا کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو self image ہے وہ خراب ہوتا ہے یا ہمارے اوپر جو tag لگتے ہیں وہ کیوں لگتے ہیں possible ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے middle class سے ہو یا lower middle class سے ہو یا بالکل ہی ایک غریب خاندان سے ہم belong کرتے ہیں دوستو جب بھی آپ کپڑوں کا انتخاب کریں جب بھی آپ چیزوں کا انتخاب کریں تو ان میں آپ quantity کی وجہ quality پر focus کریں آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں کپڑوں کے حوالے سے ریڈنگ کے حوالے سے یا کچھ کوئی بھی چیز ہم نے جو physically نظر آتی ہے اس میں کس چیز کا انتخاب کرنا پڑے تو چاہے ہمیں اس کا تھوڑا extra ہی پہ کرنا کیوں نہ پڑے آپ quantity کی بجائے quality پر focus کریں بہتر جو اب for example آج کل ایک بڑا concept ہے power looking کا power dressing کا آپ اس کے بارے میں دیکھیں کہ ان میں کیا ingredients ہیں جو ہمارے اندر کم ہیں اور ہم زندگی میں ان کو add کر کہ ہم کس طرح بہتر طریقے سے اپنا آپ لوگوں کے سامنے بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں اگر ہم نے نیلا پیلا یا کوئی اس طرح کا جو color ہے وہ جو یا dark red ہم نے پہنا ہے یا dark green پہنا ہے ہم نے تو اس طرح کے جب بھی ہم colors پہنیں گے تو ایک تو ہم flimboient لگیں گے ہم بلکل ایسا لگے گا کہ یہ جو بندہ ہے party بغیارہ میں اس قسم کے dress جو ہے وہ پہننے میں کوئی ممانت نہیں کوئی مضائقہ نہیں لیکن normal ہم جب کسی ایسی sitting میں جائیں کسی ایسی gathering میں جائیں جہاں پہ کوئی serious discussion ہے یا جو جس جگہ پہ ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا جو image ہے وہ ایک sober personality کے طور پہ ایک life کے میں serious انسان کے طور پہ جانا چاہیے تو ایک تو زندگی میں یہ کام ضرور add کریں کہ power looking power tracing کے بارے میں آپ ضرور پڑھیں آپ ضرور دیکھیں آپ ضرور سنیں یا کسی consultant سے آپ consultancy بھی لے سکتے ہیں وہ زندگی میں آپ کو ایک دو sessions ہی لینے پڑیں گے یہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ کو پچاس یا سو sessions لینا پڑیں گے تو برائے مہربانی کپڑوں کو پہنتے وقت کپڑوں کے رنگوں کا انتخاب کرتے وقت یا کسی جگہ پہ جاتے وقت یہ ضرور خیال رکھا کیجئے کہ یہ جو ہم نے جو پہنا ہے یہ جو ہماری جو physical look ہے اس میں بھی ہم کچھ focus نظر آتے ہیں اس میں کچھ جاندار نظر آتے ہیں ہماری جو personality ہے اس کو یہ چیز چار چار لگاتی ہے ہی نہیں تو یہ پہلی اس سلسلے میں گزارش یہ دوسرا جو ہماری جو صفائی سترائی ہے یہ جو hygiene ہے اس کا ہمیں جو ہے وہ proper خیال رکھنا چاہئے دیکھیں اگر ہمارے دانت گندے ہیں یا ہمارے موہ سے سمیل آتی ہے یا ہمارے جو بال ہے وہ بہتر تیم ہیں یا ہماری جو shave ہے وہ بڑی ہوئی ہے ہم اگر اس کو properly serious طریقے سے نہیں لیتے یا جو for example یہ general جسی گفتگو میں نہیں کر رہا بلکل ایک example کے طور پر لے رہا ہوں اگر میری جو ناغ ہے وہ بہر رہی ہے اور میرے دانت گندے ہیں میری shave بڑی ہوئی ہے اور جو میرے کپڑے ہیں وہ ان کے اوپر بھی سلوٹوں کی برمار ہے میں نے کسی کسی بھی طریقے سے میں ایک بالکل ایک serious انسان نہیں لگ رہا تو میں نے تو خود دعوت دینا کہ کوئی میری آگے insult کرے تو برائے مہربانی جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کام ضرور کریں اپنی جو physical look ہے ہماری جو hygiene ہے اس کا بہت آپ خیال رکھا کریں یہ بھی ہمارا جو self image ہے یا جو ہمارا جو image دنیا کے بارے میں ہے اس کو بہتر بنانے میں یہ چیزیں بڑی معامل اور مردکار ثابت ہوتی ہیں نورملی ایک compliment ہوتا ہے اس وہاں سب یہ دیکھیں کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ جو actors ہیں یا جو stars ہیں میڈیا کے حوالے سے یہ جو track shoot میں بھی سلے جاتے ہیں یا یہ جو لکھاری ہے اس کی تو کپڑوں کے پر سو سلپٹے نظر آ رہی ہیں اور اس میں سے انہوں نے بہتر نتیجے نکالے ہیں تو اس کو تو exemptions ہیں اس کو تو shoot ہے جو creative آدمی ہے جو بڑا آدمی ہے لیکن being a common man یہ چیزیں ہمیں بڑا influence کرتی ہیں اور بڑا میرے بنین کا خیال رکھا کیجئے دوسرے ایک جو نہایت ہے ہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم رشتوں میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں ہم ایک تو وہاں پہ ہمیں اپنی boundaries define کریں کہ یہ چیز جو ہے یہ میری temperament ہے اس کو خراب کرے گی بڑا میرے بنی اس طرح کے گفتگو سے یا ہمیں اس طرح کا جو لفظ نکالے گا موں سے آپ بڑا میرے بنی اسے وہیں پہ کہا کیجئے کہ یہ جو لفظ آپ نے بولا یا یہ جو جملہ آپ نے ادا کیا اس کی وجہ سے میرا temperament خراب ہوگا اور ہمارا جو تعلق ہے وہ بھی ultimately خراب ہوگا اگر آپ boundaries define نہیں کریں گے اگر آپ لوگوں کو ہر بندے کو خوش کرنے کے چکر میں وہ جو بھپتی آپ کے اوپر ہوئی یا جو آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کے جو arguments سے وہ آئے کوئی آپ کے سام ساتھ کوئی taboo ہے وہ attach ہوا اور آپ نے اسے اسی وقت روکا نہیں تو اگلی دفعہ جب بھی آپ اسے ملیں گے چونکہ آپ نے اس کو باز نہیں کیا تو اسے اگلے درجے پہ جائے گا ایک تو لوگوں کو یہ وہ problem ہے کہ وہ رشتوں میں بھی اور جو ان کے ساتھ colleagues ہیں وہ بھی یا ہم جو کسی کو سرسری طور پہ جانتے ہیں ان میں ہم نہ free ہونے کی بڑا کوشش کرتے ہیں یہ normal آپ کو behavior نظر آئے گا تو برائے مہربانی دیکھیں دوستوں کی محفل میں دوستوں کی مجلس میں تو سب کچھ چلتا ہے اور دوست ہم اس کے اوپر بھی ایک ویڈی ریکارڈ کرواؤں گا کہ جو دوست ہے اس کی کیا definition ہے اس کی کیا ingredients ہیں دوست ہماری زندگی کس طرح influence کرتے ہیں دوست ہماری زندگی میں کیا importance رکھتے ہیں یا یہ دوستی جو ہے اس کی کوئی value بھی ہے یا ہم خواہ کے حوالے سے ہر دوسرے بندے کو دوست بنا گے پھر رہے ہوتے ہیں ہم اس کے اوپر کوئی گفتگو رکھیں record میں کرواؤں گا لیکن سردست چونکہ آج کا موضوع self respect ہے اسی حوالے سے کہ دوستوں میں یہ تو چیز چل جاتی ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی لکپ سے نوازیں وہ بڑا common سا normal جملہ چلتا ہے کہ سو دشمن مل جائیں زندگی میں سو اجنبی ملے زندگی میں لیکن کہیں کل نگوٹی یار نہ ملے وہ ہمارے زندگی میں چونکہ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو normal commonly لوگ نہیں جان رہے ہوتے تو چونکہ وہ ان کو جان رہا ہوتا ہے تو وہ تو کسی اور angle سے ٹیک کرتا ہے تو ہر بندہ تو ایک دوست نہیں ہوتا جب بھی دوستوں کی کسی محفل میں مجلس میں ہم بیٹے ہیں تو اس میں تو کوئی مزائقہ نہیں کوئی issue نہیں اس میں لیکن جب بھی دوسرے لوگ یا common آدمی یا جس کے ساتھ آپ کے سرسری جان پہچان ہے وہ آپ کے ساتھ خام خاف رہنے کی کوشش کرے یا آپ کو کسی برے لقب سے نوازے تو برائے مہرمانی اس وعی پر ٹوک دیں اور اسے کہیں کہ یہ جو اپنے لفظ اپنے موہ سے ادا کیا میرے بارے میں یہ سی واپس لیں یہ میری values کے خلاف ہے ہم ہر بندے کو خوش کرنے کے چکر میں ہر رشتے کو خوش کرنے کے چکر میں جو بھی ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے ہم اس کو accept کر رہے ہوتے ہیں اور یہ میرے 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 انگل سے یہ بہت ہی ایک بری چیز ہے تو مزارش یہ ہے آپ سے کہ اپنی جو boundaries ہیں اپنی جو value system ہیں اس کو ضرور define کریں آپ یہ ہی اگے چل کے آپ کی self respect کو boost کرے گا اور جو last میں بات آپ کے سامنے مزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے میری جو آج کی sitting کی جو last بات ہے بلکل آپ اس محفل میں اس مجلس میں بلکل بھی کبھی نہ جائیں جہاں پہ آپ کے worth نہیں جہاں پہ آپ کو کسی کی خاتے میں لکھا نہیں جائے گا جہاں پہ آپ کی جو بات ہے اس کو کاٹ دیا جائے گا اور آپ کے بات کو بلکل رنڈی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا آپ اس محفل میں اس مجلس میں جانے سے گریز کریں دیکھیں ہر جگہ جو ہے وہ اس پہ آپ کا پہنچ اس جگہ پہ موجود ہونا وہ بلکل لازمی نہیں ہوتا رشتوناتوں میں اگر کسی وجہ سے آپ اس مجلس میں اس محفل میں جانا بھی پڑے تو آپ صرف حاضری لگوائیں اور حاضری لگوائیں براہ مہربانی آپ واپس آ جائیں تو یہ کچھ چھوٹی گزارشات تھیں سیلف ریسپیکٹ کو لے کے عزت نفس کو لے کے کہ کس طرح آپ یہ جو لفظ سیلف ریسپیکٹ کا ہمیں کس طرح انفلونس کرتا ہے یہ آتا کہاں سے ہے اور ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں سیلف ریسپیکٹ کو لے کے میں اسی آخری آرگومنٹ سے کہ یہ جو ہمارا سیلف ہے یہ جو ہماری یہ جو ہمارا اپنا آپ ہے اس کی بہت سی اپورٹنس ہے اللہ پاک نے انسان کو اپنا خلیفہ یا اپنا نائب کہا ہے تو یقین کیجئے کہ ہم زندگی میں کسی بڑے آدمی سے ملتے ہیں کسی بابے کے پاس جاتے ہیں تو اس کے جو خلیفہ ہیں یا ان کے جو سیکٹریز ہیں ان کے پاس دیکھیں کتنے کا یا جو نائب کا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو اللہ پاک نے اپنا نائب کہا ہے اب ہماری یونیکنس کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے کہ میرا فنگر پرنٹ ہے یہ دنیا میں کسی دوسری انسان گا نہیں تو ہمیں انفرادیت کے ساتھ ہمیں ہر چیز دے کے اس اللہ پاک نے ہمیں پرواز کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو ہم پھر ساری عمر رہیمتے کی رہتے ہیں تو اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کبھی کھڑا بھی ہوا کیجئے اپنے آپ پر فخر کیجئے یہ کوئی بری بات نہیں اور نارملی ہم جو سپیشلی جن کے بچے ہیں وہ اس پر خرچ کریں یا نہ کریں بچوں کا جو حق ہے وہ مارا جائے گا تو برائے مہربانی جو اپنی آپ کی سیلری ہے یا جو آپ کی ارننگ ہے اس کو آپ پارٹس میں ڈوائیڈ کریں اس میں گراسری سے لے کے بچوں کی فیسوں اور پیمپرز کے پیسے تو ہونے چاہیے لیکن آپ کے اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہماری ارننگ ہے اس میں سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کچھ ہمارا ضرور ہونا چاہیے کچھ چند ہزار ایک دو تین چار اس کو جہاں بہتر سمجھیں ان کو اپنی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس کے پر ضرور خرچ کریں دیکھیں گزارش یہاں دوستو کہ اگر ہم ڈیویلپ ہوں گے اگر ہم زندگی میں اگر بڑھ رہے ہوں گے تو جو ہمارے ساتھ جڑے لوگ ہیں ان کو بھی ایک فائدہ ہوتا ہے اگر ہم بھی نائنٹی ایٹی میں زندہ ہیں اگر ہم انیس سو ساٹھ میں